امریکہ میں پاکستانی نوجوان پر نیو یورک میں یہودیوں پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کا اعظام بیس سارہ محمد شازیب کو کانیڈا سے گرفتا ہی جا گیا امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شازیب نے ایک خوبیہ ایجنٹ کو بتایا کہ وہ اس لئے نیو یورک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ وہاں یہودی بہت سے آتا ہیں کینیڈا کے اندر پکڑا گیا ہے جو کہ نیو یورک کے اندر ایک دہشتگردی کا واقعہ کرنے جا رہا تھا تو کس لیول تک یہ جا سکتی ہے بعد صورتحال کتنی کشیدہ ہو سکتی ہے پاکستان کی پوزیشن اس تمام تر معاملے میں اب تک کیا ہونی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے آپ کو اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے اس لئے کہ امریکنز کا پریشر پاکستان پر آئے گا آپ نے اوپن لی یہاں پہ کہا کہ میں حماس کو سپورٹ کرتا ہوں فلسطین کو سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں محمد علی جینا نے پاکستان بنایا انہوں نے کیا کہا کہ کبھی بھی اسرائیل قرآن تسلیم کرنا یہ جو اقل کے اندر ہو چکے یہ نہیں مانے گا یہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے فائدے کے لیے کرتا ہے پوچھا جائے جانگ فلسطین کی ہے تمہارا اس وقت کوئٹا کے حالات دیکھ لو تو پجابیوں کے شناختی کٹ دیکھ دے کے مارے جا رہے ہیں اور تمہیں درد پڑا ہے اس وقت فلسطین کا پڑا ہے تم پاکستان کا درد نہیں کر سکتے ہو اظرین میں آپ کو غزہ کے حوالے سے اسرائیل جنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں اتنی جانوں کا زیاں ہو چکا ہے اتنی تباہی مت چکی ہے جس کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچنے والی ہے اسرائیل پاغل پن کی حد تک پہنچ چکا ہے اور اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پیگن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو دوستو اس ویڈیو کے اندر جہاں پہ ایک طرف پاکستانی انیلیسٹ کمر چیما یہ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پاکستانی لڑکی لڑکیاں کیوں آتنکیوں میں شامل ہو جاتے ہیں علیکہ جس کا انصر یا اتر کوئی اب سیکریٹ نہیں رہا جو پاکستانی سوچ کی قارن جو اس کا کٹر بھی ہو ہے اپنے دھرم کو لے کر کے اور اسی کی قارن اس میں دنیا پریشان بھی ہے نہیں تو یہ بات سچ ہے کہ کہاں پہ پاکستان ہے اور کہاں پہ فلسطین اور اجرائل بسا ہوا ہے دونوں کے بیچ ہجاروں میل کا فاصلہ ہے لیکن اگر آپ پاکستانی میڈیا اور پاکستانی ریاکسنز کو دیکھیں گے تو لگتا ہے مانو اس میں اجرائل اور فلسطین کی بیچ نہیں بلکہ اجرائل اور پاکستان کی بیچ میں جھگڑے چل رہے ہوں اور اسی احساس جس طرح سے پاکستانی پروپیگنڈا فیلاتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو کے لاشٹ میں پاکستانی اینکر نے اس طرح سے اس بات کو ٹوشٹ کیا کہ ابھی فلسطین کے اندر ہماس کے قبضے میں اجرائل ایک بندک تھے ان میں چھے اجرائلیوں کو ہماس کے لوگوں نے مار دیا لیکن اس کے سوال پہ جس طرح سے پاکستانی اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے پروپیگنڈا کریں گے تو ایسے میں پاکستانی لڑکی لڑکیاں ڈاکٹر یا انجینئر تو نہیں بننے والے تو دوستو آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو تار صاحب ایک پاکستانی لڑکے کو کینیڈا میں پکڑ لیا گیا ہے وہ وہاں پہ حملہ کرنا چاہتا تھا جیوش کمیونٹی میں یہ کیا ہو گیا ینگ لڑکے لڑکیوں کو پاکستانیوں کو یہ کیوں ایکسٹریمیس ٹنڈینسیز رکھتے ہیں تار صاحب اور پھر مشرف صاحب کے اوپر بھی بات کرنی ہے کہ مشرف صاحب کی جو پراپرٹی ہے وہ اینیمی کرائیم ایکٹ کے تحت جو ہے جو بھارت کی سرکار جو ہے وہ اس کو نیلام کر رہی ہے اس پر بھی بات کر رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اقل کے اندھے ہو چکے یہ نہیں مانے گا یہ پاکستان کے فیدے کے لیے کرتا ہے اس میں سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے چیما صاحب اس میں سے پاکستان آگے نہیں جا رہا پیچھے ہی جانا ہے اب میں اس کے ساتھ بلکہ اگلی بات پاکستانی کنیڈین کی بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا ہو رہا ہے ان ممالک کے اندر ویسٹ اپنے اندر فریڈم اپ سپیچ کے اندر ہیومن رائٹس کے امبریلا کے اندر ہمارے کنٹریز کے جو بچے ہیں ان کو کس طرح کھولی چھوٹی دے دیتے ہیں جو کہ ہمارے سب کے لیے ہم لوگوں کے لیے بائی سے تکلیف بن جاتا ہے کینیڈا اور آسٹریلیا اس وقت دونوں بیزار ہو چکے ہیں سٹوڈنٹ سے آسٹریلیا نے اگلے دن ایک نیا اللہ وہاں پہ بنایا ہے کہ جو سٹوڈنٹ اپنی ڈگری کے ریلیٹڈ جاب نہیں کر رہا ہوگا اس کو ہم ڈپورٹ کر دیں گے کینیڈا کے اندر سٹوڈنٹس کے اوپر کیپ لگا دی گئی ہے اور چیما صاحب میں حران ہوں کہ وہاں پہ بچے بچی ہیں ٹینٹوں کے اندر بیٹھیں ہیں دو تین کالز مجھے پاکستان سے آ چکی ہیں کہ ہمارے بچوں کو جاب جھوڑ کے دی جائیں لیکن کینیڈا کے اندر جابوں کے حالات خراب ہیں اکانومی کے خراب ہیں ٹروڈو صاحب فار لیفٹ کو ریپرزنٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کنیڈین اکانومی کا جنازہ نکاری تو چیما صاحب جس طریقے سے خالستان کے وہاں پہ ہم آتی ہیں اسی طرح ہمارے پاکستانی بھی وہاں پہ آج کی جو خبر ہے سب سے بڑی کہ ایک پاکستانی بچے بیس سال کے بچے کو عرص کیا گیا ہے جو کہ نیو یارک کے اندر ایک سنگاہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا شازیب جدون اس کا رام ہے اور یوم کپور پہ سات اکتوبر والے دن چیما صاحب وہ سات اکتوبر جو ہوا تھا اسرائیل اس کی انیورسلی پہ وہ سنگاہ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا تھا چیما صاحب یہ جو بھائی جان جدون صاحب کو پکڑا گیا یہ مہینے ڈیڑھ کے اندر دوسرا واقعہ پہلے وہ مرچنٹ صاحب تھے نیو یارک سے وہ پکڑے گئے تھے وہ جو ایران ایران کے محبت میں باگل ہو گئے تھے ان کا تو خیر لب افیر تھا ان کی بیوی دوسری ایرانی تھی پتہ نہیں اب وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے پاکستان کے لیے کر رہے تھے ایران کے لیے کر رہے تھے یا اپنے بیوی کے لیے کر رہے تھے یہ بچہ شاہ زیب جدون کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی شکل اب اس کے پیرنس دوبارہ نہیں دیکھ پائیں جس آدمی سے گن خریدنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ایف بی آئی کا انفارمنٹ تھا یا ایجنٹ تھا اب وہ ایسے کسی ڈبے میں زندگی گزارے گا کہ جس کے بعد اس ساری زندگی سات اکتوبر اس کی زندگی میں کوئی سات سات اکتوبر آئیں گے جو جیل کے اندر ہیں پوچھا جائے جانگ فلسطین کی ہے تمہارا اس وقت کوئیٹا کے حالات دیکھ لو تو پنجابیوں کے شناختی کاٹ دیکھ دے کے مارے جا رہے ہیں کے پی کے اندر آپ کے طالبان کے آفسیز موجود ہیں اور تمہیں درد پڑا ہے اس وقت فلسطین کا پڑا ہے تم پاکستان کا درد نہیں کر سکتے ہو تو چیما صاحب یہ دکھ کے ساتھ میں یہ کہوں گا اور اس میں شاہ زیب جدون صاحب نے میری زندگی کے اوپر پریشر مزید بڑھا دیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہماری زندگیاں سپٹمبر یارہ کے بعد چینج ہو گئی ہمیں یہاں پر سکرین کیا جاتا ہے ہر دوسرے چوک میں اب دیکھیں اب جدون صاحب ہیں انہوں نے واردات کی ہے اب ہر بیس سال پچی سال کا بچہ چیما صاحب جو ہے اس کو سکرین کیا جائے چیما صاحب ستمبر یارہ کے بعد میں ایک دفعہ پاکستان سے واپس آ رہا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے کہ سپٹمبر یارہ کے تھوڑے دیر بعد چیما صاحب انہوں نے کہا تھا جتنے بچے بیس سال سے نیچے ہیں سائیڈ پر سائیڈ پر کھڑے ہو جائے ان کو دبارہ تلاشیہ لی جائے جس تریقے سے گنز تال لی گئی تھی اور کتے انہوں نے ساتھ کھڑے کر لی گئی تھے مجھے دیکھ کے بھولو لیکن اب ان کے پاس ویسٹرن کنٹریز کے پاس کیا چوئیس ہے جدون صاحب نے جو ماردہ ٹالی جو مرچنٹ صاحب نے نیو یوک کے اندر کیا ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ فیسٹن سیولیزیشنز کو بچائی ہے کہ جب انڈر دا فریڈم آف سپیچ ناظرین پروگرام میں اب بات کریں گے رفا میں چھ مغوی قیدیوں کی ہلاکت پر اسرائیل میں احتجاج کیا گیا اسرائیلی عوام نے کافی سخت رد عمل دیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں اتنی جانوں کا زیاں ہو چکا ہے اتنی تباہی مچ چکی ہے اس کے اوپر کسی کی کان پر کوئی جو نہیں رہیں گی پوری دنیا میں ان شہادتوں کے لیے جس کی تعداد اب پچاس ہزار تک پہنچنے والی ہے چاریس ہزار تو کراوس کر چکی ہے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں امریکہ بھی برطانیہ بھی اور پورا ویسپ جو اس کے اطاعدی ہیں ان چھے کے اوپر بڑی چیخو پکار ہیں یہ چھے ہماس نے نہیں مارے ہیں ہماس نے مارنا ہوتا تو ان کو رکھتا ہی نہ اپنے پاس نا یہ مارے نیتن یہو نے ہے اور اس کی فوج نے ہے کوشش کر رہے ہیں وہ بلیم شفٹ کر رہے ہیں کہ ہماس نے ان کو اس لیے کہ اگر وہ بلڈنگوں میں رکھتے ہیں تو آپ نے کوئی بلڈنگ نہیں چھوڑی ان کی جو ہائیڈ آوٹس کی جو ٹرنلز تھی آپ نے وہ ایک ایک کر کے بتواہ کی ہے تو یہ آپ ہی کی بمباری کار آپ ہی کی گولہ باری کا شکار ہوئے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے جو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے غزہ کی اس میں جہاں فلسطینی جان سے ہاتھ دو بیٹیں گے تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں ظاہر ان کو ہوا میں تو نہیں رکھا جا سکتے ہیں یہ تو بات اسٹیبلش ہے کہ انسانوں سے بدلہ نہیں لیتے ہیں ہماس کے لوگ جو ہیں انہیں وہ سارا ویلیو سسٹم یاد ہے جو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو اہم تک پہنچا ہے اور وہ اس کا اعترام کرتے ہیں میرے خیال سے یہ بات اب ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ آف پریزنرز ہماس کا جو ہے that is a model in a warfare جہاں جنگ لگیوی ہو اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے کہ فلسطینیوں کی زیادہ ہلاکتیں ان کی جیلوں میں ہوئی ہیں